فلسطین اور بیت المقدس کی ایمان افروز شخصیت حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا اسماعیل ہانیہ کی اولادوں اور پوتے پوتیوں یعنی تقریباً سارے خاندان کو پہلے ہی شہید کیا جا چکا ہے لیکن اسماعیل ہانیہ نے دشمنوں کو ایسی کاری ضربیں پہنچائیں کہ دنیا بھر میں اسرائیل اور اس کے ہواریوں کی انہ اور بھرم کو چور چور کر دیا تاریخ اس بات کی گواہ رہے گی کہ اس مرد مجاہد کے عظم کو اسرائیل اور امریکہ سمیت ان کے تمام ہواری بھی توڑ نہیں سکے اور نہ ہی ان کو اپنے آگے جھکا سکے میدان جنگ میں ہرانا ناممکن تھا اس لیے بزدلانہ تاریخے سے ایران کے شہر تہران میں ان پر حملہ کیا گیا اور وہ اس حملے میں شہید ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اسماعیل حانیہ امن مذاکرات کے لیے ایران کے دورے پر تھے اور انہوں نے ایران کے نئے صدر سے ملاقات بھی کی تھی حق کی آواز